بینگ پی ایم او پاکستان ہمارا کام مکمل ہو گیا وہاں پر تقریر کر کے پاکستان کہاں کھڑا ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو لے کر ہمیں ان کو دینا ہے مٹیریل سپورٹ فل مٹیریل سپورٹ دیکھئے موڈی نے بنگلہ دیش میں جا کے کہا کہ یہ مختی باہینی آپ کو پتا کون تھے تو وہ جو ہے ادھر وہ عورت جو اس وقت پرائیم منسٹر ہے حسینہ واجد اس نے کہا جی اس نے کہا کہ جب بنگلہ دیش کا معاملہ شروع ہوا ہم اپنے جانہ سانوں اور یہ ایسے سپورٹ کے بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی ہم کتنی طرح کی observations کے نیچے ہیں موڈی کا تو فیصلہ ہو گیا ہے آپ موڈی کے حرکتیں دیکھیں کیا وہ چھ بلین ڈالر کے لیے اس فو ہنڈرڈ سسٹم نہیں لیا ہے کیا تین بلین ڈالر کے لیے ہیلیکاپٹرز اور سرفیس تو سرفیس مسائل نہیں لیا ہے کیا فرانس سے وہ رفائل فائٹرز نہیں لیا ہے یہ کس کے لیے لڑ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ چین کے خلاف امریکہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم چین اگر امریکہ ان کو چین کے لڑنے کے لیے ہتیار دے رہے ہیں یہ اس کے ہتیار ہمارے خلاف ہوں گے ایک انڈین سفیر نے مجھے کہا informally مجھے کہا کہنے لگا جس دن تمہارے نیوکلئر ویپنز ختم ہوتے ہیں پانچ اور بنگلہ دیش بنیں گے دیکھئے ان کا مقصد خاص طور موڈی کا اس کا مقصد is clear it is stated میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو حلالی صاحب کہہ رہے ہیں it has a rational there is a rational into it کہ ہم نے ڈیپلومیٹکلی تو چیز کہہ دی سر ہم نے اناف کر لیا ڈیپلومیٹکلی نہیں ہمیں پریسیب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ موڈی جو ہے انڈیا کا توڑ دے گا i don't agree with that موڈی کی ابھی اب موڈی کی نیٹر آپ تقریر سنے جو اس نے جا کے کچھ کچھ کورپرے سیکٹر میں کی ہے اس میں وہ تمام چیزیں 370 سے لے کے citizenship bill act سے لے کے نیچے تک گنواتا ہے اور کہتا ہے done 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 یعنی he is feeling proud of what he has done کیا حلالی صاحب اس دورے کو دیکھ کر جہاں پر پاکستان کی کوششوں کا صرف زبانی اقلامی اعتراف جو اعلامی آیا وہ کچھ اور کہتا ہے اور بھارت کے ساتھ بڑی بڑی ڈیلز آرمز ہو جانا پاکستان کہاں ہے خطے میں اس سوپر پاور کے سامنے اور کیا بھارت ہی وہ قریبی اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان فیوچر وہ وہ status حاصل کر لے گا پھر اس کا دورہ اتنا ناکام ہوا ہے from the point of view of Americans سانڈرز برنی سانڈرز نے آج کہا ہے کہ اس کا دورہ اتنا ناکام ہوا ہے کہ جو مسلمان مر رہے تھے مارے جا رہے تھے جب اس کو پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کامنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ موڈی is very tolerant of religion دیکھئے وہ کرو ان کے ساتھ جو میں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اور کوئی تمہیں چھوے گا نہیں کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا دیکھ نہیں رہی ہو کہ عرب بھی لپک لپک کے آرے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عرب مسلمان تو آپ کیوں فکر مند ہیں اور امریکہ will look after the UN ایک ویٹو اور it's all over in the UN UN ایک debating society ہے تو کہنے کی بات صرف یہ ہے اس نے اور کیا کہا کہتا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے لکھوایا کہ حقانیز کے خلاف ہو حقانیز انڈیا کے خلاف ہیں مگر موڈی نے حقانیز صاحب افغانستان کا ماملا جیسے امریکہ حل کر رہے ہیں ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی مصبت خبر دے گا مصبت خبر کیا یہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا ادھر یہ سائن ہو جائے گا اگریمنٹ وہ پانچ چار پانچ ہزار لوگ جو امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے پانچ بیسز میں جو تیرہ بلین ڈالر کے لیے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے ان بیسز کے اندر ہے کیا آپ مجھے بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے اندر مشین گنز اور ہیں کہ وہ اوپر نیچے ہندو خش میں بھاگے اور طالبان کو مارے اور گانیوں کو مارے ان بیسز میں ہیلیکاپٹرز ہیں سپیشل ٹروپس ہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ اگر ضرورت پڑے پاکستان کو جا کے اتسی نبے فیصد ہمارے نیوکس جدر ان کو پتا ہے ان کو ڈسام کریں ایک پلان ہے ان کا میں نہیں کہتا کامیاب ہوگا ایک پلان ہے آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں یہ کہنا کہ بلیک این وائٹ ہے ہر چیز میں میں نہیں کہتا جیسے بریگیڈیا صاحب اچھے چلیں چلیں مجھے دو پیسوں میں یہ بتائی ہے ہلالی صاحب ہم کدھر کھڑے ہیں مینگ پاکستانی ہم کدھر کھڑے ہیں ہماری پلاننگ ہماری سٹریٹیجی ہم کدھر کھڑے ہیں دیکھیں آپ ایک دفعہ جب آپ کو پتا چلا ہے آپ کے دوست کدھر ہیں اور دشمن کدھر ہیں اس کے بعد مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ دشمن کو دوست سمجھتے ہیں you are in a problem ٹھیک ہے ورگیڈیر غزنفر صاحب ابھی پہلے بھی بات ہوئی بھارت کے ساتھ جو امریکہ نے صرف عام ڈی